بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لسویلہ میں اور بلوچستان میں فلڈ کو تقریباً بیز دن کا ٹائن گزار چکا ہے جو مین فلڈز ہیں اور ساتھ میں جو بارشوں کا سلسلہ خاص کر ذلیل لسویلہ میں اس کو تقریباً کوئی چالیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے میں نے بیچ میں بھی دو تین ویڈیوز بنائی اور اپنی خدشات سے ہیں اس کو بڑا کوشش کیا کہ ہر لحاظ سے میں اس کو شیئر کر سکوں جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور باقی سارے ذمہ دار لوگوں کے لیے یقینی طور پر اس کو سیریس لیا نہ لیا گیا ہو اس کا اندازہ تو میں صرف اس بات پر لگا سکتا ہوں کہ شاید وہ آتے وہ لسویلہ کا وزیٹ کرتے میں نے سنا کہ پرائیم منسٹر صاحب کا دو تین دفعہ دورہ بنا لیکن وہ کچھ موسم کی خرابیوں کے وجہ سے نہیں آسکے اسی طرح وزیرالہ صاحب بھی شاید نہیں آسکے کچھ وجوہات ہوں گی میں مشکور ہوں پٹیل صاحب کا، ڈوٹ صاحب کا کہ وہ آئے ایک دن کے لیے آئے چلنی جیسے بھی آئے کمسکم وفاقی نمائندگی کی حیثیت سے آئے ہم باقی ابھی تک نہ ہم نے صوبہ وزیر آج تک دیکھا حالانکہ تین چار دفعہ میں ویڈیو شیئر بھی کر چکا ہوں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں لیکن میں شاید ان سب چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک ہم سنجھیدہ نہیں ہیں شاید آ جاتے کوئی وزیر آ جاتا کوئی وفاقی وزیر اور آ جاتے ذمہ دار لوگ آ جاتے خیر اب شاید رستہ شاید یہی بچائے بس بار بار آدمی اس چیز کا اظہار کریں اور یہی ہو سکتا ہے اور تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا میں تقریباً پچھلے سترہ دن سے لسویلا کے مختلف گاؤں دیہات ان جگہوں میں گیا ہوں جہاں پہ شاید بہت جگہوں پہ سے کار بھی نہیں گئی ابھی تک بلکہ زیادہ تر علاقوں میں ان کا ایکسس نہیں بنایا ابھی تک اور ان کی اپنی وجوہات ہیں ان کی اپنی کمزوریاں ہیں جہاں ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کے پاس سہولت اگر نہ ہو کئی کئی پہ افسروں کے پاس گاڑی نہ ہو عملہ بڑا کم ہو اور آئے ہیں صوبائی سیکیٹریز کچھ آئے کمیشنرز ہیں ڈی سیز ہیں باقی لوگ ہیں لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شاید لسویلا میں نویت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کیسا فلیڈ ہے ایک تو اس ویڈیو کے حوالے سے میری بڑی ریکویسٹ ہوگی نیشنل میڈیا کی کہ ٹھیک ہے ہم کور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن کائنڈلی آپ کو کوئی اندازہ لوگوں کو نہیں ہے اس زلے کے اندر جس میگنیٹیوٹ کا پانی گزر رہا ہے اور گزرا ہے میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ انڈس ریور ون ملین کیو سے پاس کرتا ہے چار صوبوں سے اس ایک زلے کے اندر سے ون ملین کیو سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے بلکہ کل میں رات جس علاقے سے آیا وہاں بھی پانی کا سلسلہ شام کے بعد شروع ہوا تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی کیسے پانی آ سکتا ہے تو میں نے انہوں کا بڑا کلیرلی بتایا ہے کہ لسویلا میں جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کے اندر بھی بارش ہو رہی ہے اس کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارش ہو رہی ہے اور اس کا کیچمنٹ ایریا دوسرے ازلہ سے بھی منسلک ہے تو وہاں سے بھی پانی آ جاتا ہے تو میں کہنے کا مقصد اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آج اگر پچیس دن گزرنے کے باوجود اگر کسی ایک گھرانے کو ایک روپے نہ ملا ہو میں اس کی اسی لئے اس کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تمبو ابھی تک شاید چار ساڑے چار ہزار تمبو یہ دے چکے ہیں یا پانچ ہزار چھے ہزار یہاں پہ پورا زلہ متاثر ہوا ہے اور اس کی نویت ایسی ہے کہ اگر آپ بیس ہزار ٹینٹس بھی ابھی دیں تو وہ بھی کم پڑیں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ پکچرز ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں جو کچھے گھر ہیں مسلسل ایک کچھی مٹی کے گھر پہ جب چالیس دن پانی ڈیلی برسے گا تو آپ کا پکا گھر بھی گر جائے گا یا کریک ہو جائے گا یا رہنے کے قابل نہیں ہوگا حیرت ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم زیادہ سے زیادہ ٹینٹس آنی دے پارے جب بھی میرے پاس کوئی وفت آتا ہے یا میں کہیں جاتا ہوں ان کی یہی ہوتی ہے کئی ملا ہے یس ملا ہے کم ملا ہے زیادہ کی ضرورت ہے زل انتظامیہ سے بات کریں ان کی رسورسز لیمیٹڈ ہیں جتنے بھی باقی ہمارے ڈونرز زراعت آ رہے ہیں جہرے پاتے ہیں وہ بڑی لیمیٹیشن میں آ رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا زلہ ہے کوئی پندرہ ہزار چودہ ہزار سکوائر کلومیٹر کے ایریہ ہے وسی ہے وہاں تک چیزیں آپ کس طرح لے جا سکتے ہیں ابھی تک تو یہاں ہمارے زلے کی سیچوئیشن ہے کہ کوئٹہ سے کراچی کی شارہ ہے وہ چھے جگہ سے تو ٹوٹی بھی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو مین آر سی ڈی روڈ ہے جس کی پلاننگ این اے چی بہت بڑے وسیع پیمانے پر کرتی ہے اس کے بریجز بھی اتنے زیادہ مضبوط اور بڑے بناتی ہے وہ ہر تیسرے دن جا کے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پانی گزر رہا ہے اور پھر یہی شہروں میں جا رہا ہے یہی دیہاتوں میں جا رہا ہے لوگ کی صرف گھر نہیں گرے ان کے گاؤں ختم ہو گئے ہیں کھڑی فصل آپ کو سب کو پتا ہے کہ کارٹن کا سیزن ہے کیش کروپ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بلکل ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹیوویز ان کے گئے سے گئے ہیں اور زیادہ تر جو بندات اور زمینیں ہیں یہ فلڈ کا پانی یعنی کہ ایک علاقہ ہے پرالی ریور ہے وہ اس نے ہسٹوریکل دو لاکھ دس ہزار کیوسک پاس کیا ہے نارملی وہ ایک لاکھ چالیس کرتا ہے تو اس کے رستے میں جو بھی آئے اٹھا کے لے گیا ہے تو ان کی زمینیں بھی گئیں ان کی فصلیں بھی گئیں ان کے گھر بھی گئیں ان کے سیونگز بھی گئیں ٹھیک ہے آپ نے ٹینٹ اور آشن دیا ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کم از کم آج کے دن تک ہر ہاؤس ہولڈ کو اس کی کم از کم کمپنسیشن اتنی مل جاتی کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پچاس زار کم از کم وہ اپنے گھر کو ریہابلیٹیٹ کرنا تو شروع کرتا ایک ٹینٹ سے یا ایک تھرپال سے یا بیس کیجی آٹا اور چاوال سے تو وہ ٹھیک ہے گھر گزارہ کر لے گا لیکن اپنا گھر کیسے بنائے گا کم از کم آج کے دن تک حکومت کو یہ پیسے لوگوں تک مل جانے چاہیے تھے لیکن آج تک ہماری سروے کمپلیٹ نہیں ہے اتنی حکومت کے ادارے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ریوینیو ڈیپارٹمنٹ تحصیل داروں کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں لیوی سپاہی وہ بیج رہے ہیں تاکہ سرویز ہو آپ امرجنسی نافذ کریں آپ مہربانی کر کے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو بولیں کہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو ایسسٹ کریں وہ ایک علاقے کا تحصیل دار کہتا ہے میں دوسری تحصیل میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری جورسڈکشن نہیں ہے تو بھئی آپ کا جورسڈکشن کے ایکسس ابھی تک رستہ ہی نہیں کھلا ہے روڈ ہی ایکسسیبل نہیں ہے تو کہاں سے وہ پٹواری اور دوسرا تحصیل والا دوسرا تحصیلی والا وہاں تک جا سکتا ہے تو آج دن تک بھی ہمارے بہت سارے ایریاز ان ایکسسیبل ہیں بن جاتے ہیں پھر فلٹ آ رہا ہوتے ہیں آج تک پانی آ رہا ہے آج کے دن تک بھی تیس چالیس دن گزرنے کے باوجود ڈیلی پانی آ رہا ہوں راشن ختم ہو رہا ہے لوگ اگزاوسٹ ہو رہے ہیں اور اب لٹرلی اس سٹیج پہ لوگ آ رہے ہیں کہ کیا کریں لیکن کیا راست ہے ان کے پاس شور نہیں کر سکتے روڈوں تک پہنچ نہیں سکتے ان کی اپنے گھروں کی حالتیں بری ہیں اپنے فیملیز کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے تو میں پرائم نیسٹر صاحب سے ہی کہوں گا وزیرالت صاحب سے ہی کہوں گا اور بہت مجھے حیرت ہے میں بولوں کیا کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کیونکہ انسان بار بار بھی اگر شگاید کرتا ہے یہ بار بار بھی کمپلینٹ کرتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی بے حصی کا ایسا سما کر ہو کیونکہ میں دیکھیں جب تک وہ چیز گراؤنڈ پہ آکے امپلیمنٹ نہیں ہوگی شاید آپ کی بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہوں گی شاید آپ اس کو سیریس لے رہی ہوں گے لیکن یہ چیز جب تک پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لوگ دیکھیں گے نہیں اس کو بہتر ہوتے ہوئے اس کو سیریس نہیں لیں گے ہے روڈ ڈپارٹمنٹ ہے ارگیشن ڈپارٹمنٹ ہیں کام کر رہے ہیں لیکن صرف لسویلہ کی مشینری کام کر دی ہے لیکن فلڈ جب آتا ہے تو پھر آپ کو پوری صوبے کی مشینری کو لگانا پڑتا ہے آج لسویلہ میں چند ٹھیکیداروں کے ڈمپرز ٹریکٹرز اور لوڈرز ہیں اور اسی طرح ارگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں آپ کمسکم از ای پروینشل گورنمنٹ آپ امرجنسی آپ کے نیبرنگ چھ سات زلو کی مشینری ایک مہنے تک تو کمسکم ادھر آ جائے کوئی پندرہ بیس مشینیں آ جائیں دوسری آزلہ سے اور واپس چلی جائیں ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی پر انہوں نے ادھر رہنی ہے تو اگر ہم نے امرجنسی میں یہ ریلیو نہیں دیا میں یہ بات بڑے مجبوری میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پہ الزام یا کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا دیکھیں پہلا فلڈ آیا پہلے نقصان آتا ہے پانی آیا قدرت کے حوالے سے جو تھا اس کی ذمہ داری میں کسی پہ نہیں ڈال سکتا لیکن اب جو اگر نقصان ہوا اس سٹیج پہ اگر کسی کو مزید بارشوں نے اور سیلابوں نے نقصان دیا ہے تو وزیراعظم صاحب یہ میرے خیال وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور سب ذمہ داروں کی پہ ذمہ داری ہوگی پھر یہ الزام آپ سب پہ آئے گا کہ پچیس دن گزرنے کے باوجود بھی ہم کسی کو اگر گھر بنانے کے لیے پیسے نہ دے سکیں ہم ان کو کمپنسیشن نہ دے سکیں ہم دوسرے ڈپارٹمنٹوں سے مشینری موبیلائز کر کے ان کے بندات اور ان کی سیفٹی کو تھوڑا بہتر نہ کر سکیں ہم روڈ کی ریہیبلیٹیشن نہ کرا سکیں ہم ان تک شلٹر نہ پہنچا سکیں ٹھیک ہے بیس تیس فیصد تیس فیصد میں چالیس فیصد کیسے کہوں گا تو دا میکسیمم فورٹی پرسنٹ صرف کام ہو رہا ہے سکسٹی پرسنٹ نہیں ہو رہا اور وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ریسورسز نہیں ہیں یہ ریسورسز کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا ہیومن ریسورسز کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا مشینری کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا ٹینٹس مزید کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا راشن مزید کو اگنی کر لوگ اپنے جیموں سے ادارے لوگ انجیوز میں آپ سب خود اپنی مدد خود شروع ہیں نہیں کتنا کر سکیں گے جن کے خود گھر وجڑے ہوئے ہوں کتنا کر سکیں گے تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ میں جیف آو دی آرمی سٹاف سے بھی کہوں گا کہ جنرل صاحب پلیز آپ بھی اس حوالے سے فوج اپنا ضرور ایک کردار ادا کر رہی ہے اور اسی کے ایک بہت سیریس جو ذمہ داری لی تھی جنرل صرف راہ صاحب کی شہادت بھی ہوئی اسی فلٹ کے حوالے سے ہوئی اسی فلٹ میں وہ موجود تھے اسی فلٹ میں وہ علاقی ہر جگہ جا رہے تھے پاک آرمی بھی یقینی طور پر اپنا ایک رول پڑے کر رہی ہے ان کی ٹیمز جدر موبلائز ہیں لیکن یہ اصل ذمہ داری حکومتوں کی ہے کیونکہ ریسورسز چیزیں پیسے یہ سارے چیزیں حکومت نے دینی ہے اور پھر آگے اس کی ڈسٹیبوشن اور اس کا میکانیزم ہے وہ باقی ادارے اس کو ڈسٹیبوٹ کر سکیں گے تو آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچی ہے مجھے تو بڑی حیرت ہے پچھلے تین چار دنوں سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بلوگ کر دیا گیا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہو سکتے میری اپنی کوئی غلطی ہو یا میں نے کوئی ٹویٹ میں ایسی بھی بات بولی ہو جو شاید ناخوشگوار گزری ہو کچھ لوگ کو اس کی وجوات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئیں یہ دو آزار تیرہ سے میرا اکاؤنٹ ہے پہلی دفعہ بند ہوا ہے تو اسی کے ذریعے میں اپنی کمیونکیشن ہم اپنا میسج دیتے تھے تو ابھی مجبوراً یہ میسج ایک اور فورم سے میں کوشش کروں گا کہ اس کو آگے تک لے جاؤں تو پاکستان کی اندر دنیا کی اندر سپیشلی الیکٹرونک میڈیا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی آپ اپنا جائزہ لیں میری بات پر بلکل ایک فیصد بھی بروسانہ کریں آپ لوگ تجزیہ لیں اور اپنا ایک رون پلے کریں یہ لوگ بہت متاثر ہیں اور ان کی زندگیاں ایک ایسے سٹیج پہ ہیں جہاں یہ کیا کریں ایک فصل کھو چکے ہیں زمین کھو چکے ہیں اگلی فصل کی تیاری کر نہیں سکتے ہیں گھر گر گئے ہیں سمان بے گیا ہے نقصان ہوا ہے ایک سائیکلوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے یہ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اپنا رحم کرم رکھے ہمیں سبر دے ہمیں نصیحت مزید دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی ہمیں دی ہیں کہ جہاں ایسے سچویشنز آئیں تو ہم ان کو ایسن کریں اور میں چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب آپ اپنا ایک کیمپ اسٹیبلش کروائیں لسپیلا کے اندر اپنی فیڈرل ٹیم کی کچھ ذمہ داروں کو یہاں ایک افتے دس دن تک بھیجیں در جو یہیں رہیں کوئی ایڈیشنلی ہے فیڈرل سیکٹری کے لیول کے اور اسی طرح قدوس بزنجو صاحب آپ بھی سپیشلی اپنا ایک انوائی ڈیڈیکیٹ کریں جو صرف آپ لوگ کے آفیسز سے منصرک ہوں جو آپ کو ڈیلی بیسز پر ریپورٹ دے رہے ہوں اور جو یہاں موجود ہوں اور جس چیز کی کمی بیشی یہاں محسوس ہو وہ کم از کم ایک ڈیپٹی کمیشنر ایک ایسسٹن کمیشنر ایک کمیشنر کی اتنی بسط نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا اتنے بڑے بڑے لوگوں سے بار بار ایکسس کر سکے اور بار بار مانگ سکے لیکن یہاں میں ان کی مجبوریاں سارے ایڈمسٹریشن کی اور باقی گورنمنٹس کی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مٹیریل چیز یہاں تک بڑے کم کانٹریٹی میں مقدار میں ہیومن ڈیسورس کی صورت میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم رکھے ان ان ازلا کے لوگوں پر بھی اپنا رحم رکھے جہاں پر بارشیں ہوئی ہیں سیلاب آ رہا ہے دوسرے نقصانات ہیں بلوشتان میں اور جگہ بھی ہیں میں ان کی بھی مجبوری اور ضرورتوں کے حوالے سے آپ سے کہوں گا یہ ایک امرجنسی ہے یہ ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو سیریس لیں اس پر تھوڑا وقت لگائیں میں آپ کے انٹینشنز اور آپ کی نیتوں پر میرا کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم نیتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے ہم پریکٹیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ایک دوسری کی نیتوں کو پریکٹیکالٹی سے گراؤنڈ میں جب دیکھتے ہیں تو اسی سے اس کو ناب طول کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ